دوستو نوشکار دوستو جب سنسد ہی ڈری ہوگی تو اس دیش میں کون سا ناغرک خوف شدہ نہیں ہوگا یا پھر جو سوال سنسد کے بھیتر اٹھنے چاہیے اگر ڈری ہوئی سنسد کے بھیتر سانسد کی زبان سے وہ سوال نہ اٹھ پا رہے ہیں اس کے بھیتر اس دیش کی جنتہ کے اندر سمایا ہوا خوف جو ہے وہ شبدوں کے طور پر سنسد کے بھیتر ہی نکل نہ پا رہا ہو ایسے ایسے سوال اس دور میں لگتار پن پہ ہیں جس دور میں سنسد ٹھپ پڑی ہوئی تھی مارچ کے بعد سے اس دیش کی سنسد نے کام کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ اس دیش کے بھیتر میں مہماری تھی لیکن اس مہماری سے لڑنے کے لیے ہم نے کیا کیا اپائے کیے ہمارے پاس کیسے کیسے انفرائیسٹرکچر تھے اس دور میں جتنی وپتیس دیش کے لوگوں نے بھوگی ہے وہ ابھی سرکار کے غلط اعلان غلط نتیوں کی وجہ سے وہ بھی سنسد کے بھیتر سوال بن کر اُبھر نہیں پائی تو اس کے مطلب کیا ہے کیونکہ سنسد جب کمجوڑ ہے سانسد جب ڈرہ ہوا ہے تو پھر دیش کا ناغری کیسے مجبوط ہوگا آج اس سوال کی جورت اس لیے بھی آن پڑی ہے کیونکہ جن سوالوں کو لے کر لگاتار یہ سوال ہو رہے تھے کہ کیا واقعی اس دیش کی سنسد جب سجے گی تو کوئی پوچھے گا کہ پرواسی مجدوروں کی نوج پر کسی نے انگلیاں رکھی ہیں اور ان کی دھڑکنوں کو محسوس کیا ہے دو جون کی روٹی کی ووستہ اس دیش میں بیروجگاری کے عالم میں کیسی وپتی کے طور پر پورے دیش کو اپنا گراس بنا رہی ہے کوئی سوال اُٹھائے گا کوئی سوال اُٹھائے گا کی کورپیٹ ہو یا انڈسٹلسٹ ہو کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر روجگار کی کمی تو دور جو روجگار تھا وہ بھی چھنتے چلا گیا سنسد کے بھیتر میں کوئی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی یہ کیسی پرستیتی ہے جس میں لگتا ایسے ہے کہ دن کے اُجالے میں اس دیش کے لوگتنطر کو خپن کیا جا رہا ہے آدھی رات کے وقت کی آجادی پریسٹ فورڈ ڈیسٹینی ہر کسی کو یاد ہوگا اور ہم کو لگتا ہے کہ اس نیتی سے کیے گئے وعدے کے اس حصے کو بھی سن لیجئے جس کا ذکر کیا گیا تھا پریسٹ فورڈ ڈیسٹینی میں دیش کے پہلے پردھان منطری جوہارلال نہرو نے کیا تھا انہوں نے تو اس دیش کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا اپنے سنگھرش کے ساتھ آجادی کے سنگھرش کو سمائت کرتے ہوئے آنے والے وقت میں جو سنگھرش کا سامنا اس دیش کی جنتہ کو کرنا ہے اس کا ذکر پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس کو آدھی رات کے وقت ہوا تھا لیکن کیا واقعی دو ہجار بیس آتے آتے اسی سنسط کے بھیتر کوئی سوال نہیں ہے اور جو چیزیں رکھی جا رہی ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اتنی اپلبدیاں حاصل کر لی ہم کو لگتا ہے اس کی چار لائن جو انیس سو سینٹالیس میں اس وقت کے پردھان منطری موڈی نے جب اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ بھوش آرام کرنے یا چین سے بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ ستت پریاس کرنے کا ہے تاکہ ہمارے دوارہ بارم بار کی گئی پرتگیا جو آج ایک بار پھر وہی پرتگیا کریں گے اسے پورا کر سکیں کیونکہ بھارت کی سیوہ کا مطلب لاکھوں پیڑیت لوگوں کی سیوہ کرنا ہے اس کا مطلب قریبی اجیانتہ بیماری افسر کی آسمانتہ کو سمات کرنا ہے ہماری پیڑی کے سب سے بہانتم وقتی کی مہت تکانکشہ ہر آنکھ میں ایک ایک آنسو پوچھنے کی ہو سکتی ہے یہ کر ہمارے لیے سمبو چاہے نہ ہو لیکن جب تک پیڑیتوں کے آنسو خط نہیں ہو جاتے تب تک ہمارا کام خط نہیں ہوگا یہ جو بھاشن کا حصہ ہے جو 1947 میں دیا گیا کیا موجودہ وقت میں ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ وہی سنصد ہے وہی سنصد یہ پڑھالی ہے سو تنترتہ کا مطلب یہی ہے اور سکتہ کی جمعیداری یہی ہے آج اس بات کا ذکر سلیہ بھی کرنے کی جورت ہے کیونکہ اس دور میں سمویدھان کی ویاکہ کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اس دور میں دو تین ایسے فیصلے آئے ہیں جو اسی دور میں آئے ہیں جو واقعی آپ کو بھیتر سے ڈگا دیں گے کہ آخر سمویدھان کی ویاکہ کرنے والی سپریم کورٹ بھی سمویدھان کے خلاف کیسے جا سکتی ہے اور موجودہ وقت میں جب سرکار جن نڈوں کا اعلان کر رہی ہے سپریم کورٹ اس پر سے بھی آنکھ مند لیتی ہے کیونکہ سکتہ اعلان کچھ اور کرتی ہے چاہتی کچھ اور ہے اعلان اس روپ میں بھی کرتی ہے کہ سیدھے طور پر آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے ڈری ہوئی سنسط اور ڈرا ہوا دیش رات کے اندھیرے میں آجادی کا جشن اور دن کے اجالے میں لوگ تنتر کیوں دفن کرنے کی کوشش کیسے ہوتی ہے جرہاں سلسلے وار طریقے سے دیکھئے سپریم کورٹ نے نرنے لیا جب سپریم کورٹ کے پاس ریجر بینک آف انڈیا پہنچا اور اس نے بولا کہ جتنا پیسہ کرج میں دیا جا رہا ہے اگر نبے دن جو نردھارت وقت ہوتا ہے اس میں جو لوگ پیسہ نہیں لوٹا پائیں گے تو ان کو کم سے کم NPA تو گھوشت کر دیجئے جس سے بینکوں کو رہات ملے کہ یہ کرج کے طور پر نہیں لوٹے گا 31 اگست آخر تارک تھی جس بات کا ڈر تھا سپریم کورٹ نے کہا اس کو بڑھا دیجئے اور ابھی اعلان مت کیجئے بینکوں کا NPA کتنا بڑا اس سے بڑی افرات تفریم مجھ جائے گی ہم اس کا فیصلہ 28 تارک کو پھر جب سپریم کورٹ لگے گی تب سنوائی کریں گے یعنی ابھی تک ہم لوگ آنکھڑوں کا کھیل دیکھ رہے تھے اگر ہم اب آپ سے یہ کہیں اب آپ کے سامنے جتنے لوگوں نے کرج لیا ہے جتنا بینکوں پر بوچ پڑا ہے اس کا کوئی ڈاٹا آپ کے پاس نہیں آئے گا جو کرج نہیں لوٹا پا رہے ہیں اور بینک اپنے طور پر بتلانا چاہتے ہیں ریجر بینک کو بھی کہ ہم سے اتنا پیسہ لے لیا گیا اور لوٹایا نہیں جا رہا ہے وہ بھی اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں سرکار نے بینکوں سے کہا آپ دروازے کھول دیجئے خوب لون دیجئے لون دینے کو بینک تیار ہیں لون لینے کو کورپیٹ اور انڈسٹلسٹ اور ایمیسی میں بھی تیار نہیں ہیں کیونکہ اس دیش کی اکنومی سکڑ چکی ہے وہ کون سا مال بنائیں گے جو باجار میں بک جائے کٹ پک جائے گا ماسک پک جائے گا ہاتھ صفائی کا سابن بک جائے گا ہاتھ صفائی کا الکول بک جائے گا اس کے بعد یعنی دیش کی اکنومی اس مہماری سے جوجنے کے لیے تیار کیے گئے ان ایکیوپمنٹس کو ہی اکنومی مان لے رہی ہے سپریم کورٹ نے کہا مت بتائیے اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اب اگلی سنوائی 28 تاریک کو کریں گے اور اس میں اس بات کو بھی تیار کریں گے کہ اس دور میں جو کرج نہیں لوٹا پائے ان کا انٹریسٹ پر انٹریسٹ لیا جائے یا نہ لیا جائے اس پر بھی فیصلہ ہوگا جو الگ الگ ودیشی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کی باپ ڈنڈ تیار کرتی ہے دیش کی اکنومی کیا وہ تیار کیا اس کو کھرا مانا جائے نہ مانا جائے اس پر بھی بحث کر لیں گے لیکن ابھی آپ نپی اے کے طور پر مدگوشی اتنا ہی نہیں اس کے پیرلل میں سرکار نے اپنے طور پر کہا کہ جو لوگ کرج لے کر خود کو دیوالیا گوشت کر دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی جانکاری ابھی نہیں آئے گی جس کو ہم لوگ انسولونسی اور بینکرپسی کوڈ کہتے ہیں اس کے تحت بھی جانکاری نہیں آئے گی اور تو اور نسی ایل ٹی یعنی جو نیشنل کمپنی لارڈ فریبنل ہے جس میں یہ دیوالیا ہوئی کمپنیاں جاتی ہیں کہ اب ہم کو سیل کر دو کسی طریقے سے نپٹاؤ اور دوسرے کو بیچ دو ہمارے پاس جو پیسہ ہے رہنے دو کیونکہ ہم تو دیوالیا ہو گئے ہیں وہ بھی ابھی چیزیں سامنے نہیں آئے گی یعنی آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا ہم آپ کو ایک اور جانکاری دیں کہ اس دیش کو صرف بینک اور نوٹ چھاپنے سے کیسے چلائے جا رہا ہے اس سے پہلے ایک نڈنے اور سنیے کیونکہ سرکار نے کہا مہماری کا وقت ہے گھر سے مت نکلیے سرکار نے کہا اس دیش کے بھیتر میں جو اس مہماری کا جو ایکٹ لاغو ہے جو اس کو اندیکھا کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ سرکار دوارہ کیا گیا کتن ہے سرکار نے اپنے طور پر کہا ہے لیکن لیکن اگر سرکار اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ اگر کوئی باہر نکلے گا اور اس دیش کے بھیتر میں کانون بھی لاغو ہے جو دیش میں مہماری ادھینیم جس کو کہتے ہیں راستری آپدہ پربندن بھی لاغو ہے اس وقت سپریم کورٹ یہ نڈنے لیتا ہے کہ ریلوے کے کنارے جو کھڑی ہوئی لگبک پچاس ہجار جھکریے جھگیاں ہیں دلی میں اس کو ختم کیجئے یعنی ان کو بھے گھر کر دیجئے کوئی الٹرنیٹیو کریٹ مت کیجئے یعنی ویکلپک طور پر گھر نہیں دیں گے لیکن جو جھگی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں ان کے گھر کو اٹائیے کیونکہ وہ ریلوے کی جمین ہے ایسا نہیں ہے اس سے پہلے نہیں اعلان کیا گیا اعلان کیا گیا اور یہ معاملہ عدالتوں میں گیا ہے سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے وہاں سے اسٹے بھی ملا ہے اور وہ ابھی بھی اسٹے کنٹینیو کر رہا ہے کئی کالنیاں شکور بستی ریلوے کی جمین تھی دوہجار پندرہ میں اجار دی گئی دوہجار سولہ میں سب عدالت پہنچ گئے عجالت میں پہنچنے کے بعد اسٹے تین سال کا لگایا گیا پھر فیصلہ جگی جھوپڑی کے نکول آ گیا دوہجار سترہ میں یاد کیجئے جو مٹھائی پول کے نام سے جانا جاتا ہے وہ معاملہ بھی دوہجار سترہ میں عدالت میں چلا گیا اسٹے لگ گیا دوہجار انیس میں سفدرجنگ کی کالنی اس کو بھی عدالت میں جانا پڑا دلی کے بھیتر ہی مانسروور پارک ہے بھیم نگر ہے نانگلوی ہے مدراسی کیمپ ہے مائیہ پوری الگ الگ جگہوں کی جو فیرست ہے جو عدالتوں میں پہنچ ہوئی ہے اس کی جانکاری ہم دے رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے اس دور میں ڈیسیجن دیا ہے سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہے سمویدھان اس بات کی ویاکیا کرتا ہے کہ آپ کو رہنے کا حق بھی ملنا چاہیے یعنی یہ سرکار کی جمعیداری ہے کہ وہ گھر کی ویوستہ موہیا کرائے لیکن یہاں تو چیزیں اُلٹ راستے چل پڑی تو کیا سپریم کورٹ اب بلکل سرکار کے سامنے آنکھ موند کر کھڑی ہے یا سپریم کورٹ بھی ویاکیا اس دیش کی اسی انسار کرنا چاہتی ہے جس لحاظ سے راجنیتک ستہ سوچتی ہے کیونکہ راجنیتک ستہ شبد آتے ہی جب ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جرہ سمجھئے یہ دیش چل کیسے رہا ہے اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کس روپ میں ہم لوگ لوگتنطر کی حتیہ دن دہارے کرتے ہیں رات کے اندھیرے کی اجالے کی اور اجادی کا جو حصہ تھا وہ کیسے دن کے اجالے میں چورا لیا گیا یہ بتائیں گے لیکن بینکوں کے ذریعے جنہی بینکوں کی جانکاری ہی جب جنتہ کے سامنے نہیں آئے گی تو جو جنتہ اپنا پیسہ بینکوں میں جمع کرتی ہے اس کے علاوے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کا جب ڈاٹا نکلنا شروع ہوا بار بار لوگ کہتے ہیں کہ منموہن سنگھ کے کال کا بھی ذکر کر دیا کیجئے تو ہم کو لگتا ہے سنیے جرہ دو ہجار آٹھ سے لے کر دو ہجار چودہ تک منموہن سنگھ سرکار جب جا رہی تھی تب 3.8% پہنچا لیکن موڈی سرکار میں دو ہجار چودہ میں جو 3.8% اس کے ہاتھ میں آیا وہ بڑھ کر 12% تک پہنچ چکا ہے اور یہ ڈاٹا 12% دسمبر 2019 کا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ 20-21 میں یہ لگ بگ 20 لاکھ کلوڑ پار کر جائے گا 20 لاکھ کلوڑ کا مطلب ہے یہ لگ بگ 16% سے جیادہ ہوگا یہ استثیت ہونے والی ہے اب دیکھئے جو ریکاوری ہوتی تھی یعنی جس کو کرج دیا گیا مانموہن سنگھ کے پیریڈ میں 2008 سے 2013 تک 1.1% اوسط ہے اگر 1% 2014 تک پہنچا تھا جو ریکاوری وہ بینک کر دیئے گئے کرج کی کر پا رہی تھی 2014 کے بعد کیا ہوا یہ 1% کی ریکاوری گھٹتے گھٹتے 0.2% پہ آگئی یعنی آپ ریکاوری بھی نہیں کر رہے ہیں پیسہ بھی دینا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دور میں چونکہ اتنا کانگریس سرکار نے رائطہ فیلا دیا تھا بینکوں کے ذریعے کہ اس کا انٹریسٹ بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے NPA بڑھاتا چلا گیا تو اس کا سچ بھی جان لیجئے جو NPA کے جو کارڈ ہولڈر جن کے ایکاؤنٹس ہیں ان کی سنکھیا 2014 میں جب من مہن سنگھ کی سرکار جار آئی تھی اس وقت دو لاکھ آٹھ ہجار پینتیس تھے لیکن آج کی تاریخ میں یعنی دسمبر 2019 میں وہ دو لاکھ بڑھ کر چھے لاکھ سے جادہ ہو گیا چھے لاکھ سترہ ہجار تین سو چھے ہو گیا ایکاؤنٹس ہیں صرف سنکھیا کے طور پر آئیے گا تو اتنی بڑی تعداد میں NPA لگاتار جو بڑھتا بعد رفتار دیکھئے 2015 میں تین لاکھ چورہ ہجار 2016 میں چھے لاکھ چورہ ہجار 2017 میں نو لاکھ کروڑ روپیہ یہ سارے لیکھ کروڑ میں ہے 2018 میں بارہ لاکھ کروڑ ہو گیا 2019 میں کیارہ لاکھ تیہتر ہجار بولا گیا کچھ کم ہو گیا لیکن 2020 میں سارے آقڑے دھوست ہو جائیں اتنی بڑی تعداد میں NPA بڑھتا چلا گیا ہے اب سوال تھا بینکوں کے بک کو ٹھک کرنے کے لئے ریٹن آف کیا جاتا ہے یعنی سرکار کہتی اس کو بک سے ہٹا دیجئے وصولی کرنے کا پریاس کرتے رہیے گا لیکن آپ ہٹا دیجئے جنتا کو مت بتائیے 11 ہجار کروڑ روپیہ 2013 میں ماف کیا گیا تھا 20 ہجار کروڑ 2014 میں ان دونوں کو آپ منموحن سنگھ کے خاتے میں جوڑ دیجئے اور 2015 سے کھیل دیکھنا شروع کیجئے 2015 میں 60 ہجار کروڑ جو ریٹن آف کیا گیا اس کے بعد 70 ہجار کروڑ پھر 1 لاک 8 ہجار کروڑ پھر 1 لاک 63 کروڑ اور 2018 میں جب الیکشن یہ آگیا تو 2 لاک 37 ہجار کروڑ ایک ساتھ ماف کر دیا گیا یعنی موڈی گورنمنٹ کے دور میں 6 لاک 61 ہجار کروڑ روپے ریٹن آف کیے گئے بات اس سے بھی نہیں بھر رہی ہو کیونکہ یہ آنکھڑ آپ کے پاس آئیں گے نہیں روک دو بھی روکے رہے تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس کو بینکوں کو سمال نہ ہے تو بار بار عدالت کے حصے میں چلا جاتا اور چونکہ بینک ڈوب جائیں گے لیکن سرکار کے ساری لوگ تو بینک کے بورٹ میں آئیں اور بورٹ جو نیرنے لیتا ہے اس کو وہاں کے جو چیئرمن ہوتے اس کو ماننا پڑتا ہے ساری پولٹیکل اپائنمنٹ چلی ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ فراوڈ کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ بینک فراوڈ کتنی بڑی تعداد میں پڑ گیا ہے نمبر آف فراوڈ دو ہجار تیرہ میں لگ چار ہجار تین سو تھے دو ہجار چودہ میں چار ہجار چھے سو تے جو کی دو ہجار انیس میں پہنچتے پہنچتے پچھ ہجار ہجار ہو سنیں گے اور دو ہجار انیس تک آئیں گے تو ایک لاکھ پچھاسی ہجار کوڑ کا فراوڈ صرف دو ہجار انیس میں ہو گیا یہ ڈاٹا نہیں آگا سپریم کورٹ کو کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ٹھیک اسی تو جون کی روٹی کی مہیا جو آپ نے پانچ کلو اناج کے طور پر دیئے وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پارا رہا یہ بھی سچ ہے کیا یہ کہ نہیں سکتے ہیں راشن دکان سے انا جو ملتا ہے اس چھے راجیوں نے اٹھایا تک نہیں جتنا اٹھانا چاہیے اس کا لگوک 60% نہیں اٹھایا ہے ایسی تعداد لگوک انیک راجی میں ہے جہاں پر 75% ہی اٹھایا گیا اس دیش میں راشن کارڈ ہولڈر بھی پورا راشن نہیں لے پا رہے یا ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے کیا سانسدوں کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے آپ کے پاس انفرائس ٹرکچر نہیں ہے ہم ٹرسٹ فر ڈینیسٹی میں بات کر رہے ہیں ڈینیسٹی میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ اس دیش کے گریبوں کو آنسو نہیں نکلنے دیں گے سرکاری اسپتال میں کو انفرس ٹرکچر نہیں ہے کیا یہ سانسد سوال نہیں اٹھائیں گے کیونکہ 22 مارچ کے بعد سے سانسد لگی نہیں تھی اور اس دور میں اس دیش نے جو ہو گا اس سے جڑے ہوا کوئی بھی ہم تب چلنے دیں جب ہمارے یہاں کے اپنی کانشونسی کی پریستی کو سن تو لیجئے کیونکہ کم سے کم اس کو اس لوگ سبح چینل اور راج سبح چینل پر تو مل جائے گا وہاں تو لائیو ٹیلی کاس ہو رہا ہے کیونکہ اس دیش درد کو دکھانے نہیں جائے نام کا ذکر نہ بھی کریں تو پھر ان ناموں کا ذکر کر لیں جو کی بلکل بی جی پی سے جڑے ہوئے تھے ستہ دھاری پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے کھلے طور پر کیمرے کے سامنے جسے بار بار نہ دکھایا گیا بلکہ انتراسٹی میڈیا منچ پر بھی ان چار گھنٹے جو چلی اس چار گھنٹے میں صرف ڈیموکرسی کی ہی موت ہو رہی تھی لیکن ہم کہیں گے لوگ تنتر کے مندر کا مطلب ایک کوچ لگا لینا ہے اور اس بات لیکن کسے پتا تھا کہ ڈیموکرسی کو ہی نئے طریقے سے پریبھاشت کر دیا جائے گا اور وہ ایک ورس ہونے کی ستتی میں آ جائے گی ان باتوں کا ذکر آج اس لیے جروری ہے کیونکہ ہم لوگ جہاں پر کھڑے ہیں اس میں اس دیش کے بھیتر میں سمویدھان کی یہی صرف جینے لگ جائے اور انسٹیوشن سارے کے سارے صرف اس بات کا ڈھول پیٹنے میں لگ جائے کہ جو ہو رہا ہے اس سے بہترین کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر دیموکرسی کہاں پر ہے اور یہ کون سے لوگتن تر کون سی پارلیمنٹ کا ہم لوگ زکر کر رہے ہیں کیونکہ دھیرے دیش جب ختم ہو رہا تو اس بات کا زکر دیکھئے بار بار ہوتا تھا کہ ہم کوئی راست پر 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 سنسدی پر 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 سنسدی راجنیت دل دیش کے بھیتر میں بکھرے پڑے ہیں جو کی اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے سمدائیوں کا پر پر لیکن جب آپ سنسدی پر پر جیتے ہیں تو آپ پر جو سنخیہ ہوتی اگر اگر ایک بھی ووٹ زیادہ ہے اور وہ اوور آل پر 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 بھی کم ہو تو بھی ٹھیک چلے گا لیکن آپ ستہ میں ٹھسک کے ساتھ ہیں جو منچاہ نرنے کرنے کی ستتی میں کانگریس کو بھی گی رکڑ ووٹ ملا باقیوں کو بھی تو ووٹ ملا ہے لیکن ان کا کوئی مہتو نہیں ہے کیونکہ سنسد کے بھیتر جو سانسدوں کی آواز وہ گم ہو گئی ہے وہ اس لیے گم ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس بات کو جینے کے آدھی ہو گئے تھے کی لوگ تنتر کا مطلب پارلیمنٹ میں سوالوں کو اٹھانا ہے اور سامنے بیٹھے ستہ دھاری دل سے آئے باہ سائیں کوئی بھی جواب سن کے چھپ بیٹھ جانا ہی لوگ تنتر یہ لوگ تنتر نہیں ہے یہ پر ہے کہ لوگوں کی استطیتیوں کو آپ کو اپنے بھیتر پہلے محسوس کرنا ہوگا اس استطیوں کو بتاتے وقت آپ اس ویسے راستے کو کھوجنا چاہیں گے تب ہی سن صدی الگ الگ پارٹیوں کے بھیتر سے لوگ چن کر جو سمیتیاں بنتی ہیں وہ اسی لئے بنائی جاتی ہے اور اس میں راج سبا کے ساتھ لیکن فیل جائے جس میں اس کی ستہ مجبوطی کے ساتھ ٹکی رہے اور باٹی استطیاں چاہے وہ اراجہ کے استطی میں ہو جائے لیکن وہ چیزیں میس کے طور پر یعنی رائطہ کچھ اس طریقے سے فیل جائے جس میں آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے ہم ایسی استطی میں آکر کھڑے ہو گئے ہیں اور ان باتوں کا ذکر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت دھیرے دھیرے سمجھیں گے سٹیج بائی سٹیج چیز ہوتی ہے اس دیش میں ایڈیوکیشن سسٹم کو مینج کر لیا جائے اس دیش کے بھیتر میں یونیورسٹی کو آپ اپنے طور پر مینج کر رہے جنرل کی ایک نکتی ہوئی ہے جو تینوں کمانڈز جو ہوتے ہیں جل تھل وائیو ان کا ایک ہیڈ کے طور پر ہے وہ ہیڈ نکتی جاہیر ہے پی ایموں کے ضرور کیونکہ بھارتی سمجھدان کے بھیرت میں راست پتی جو ہوتا ہے وہ رول سٹام کے طور پر مانا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ساری فیلڈ کو مینج کر لیا جائے جو بہت آسان ہے تو چیزیں بچیں گی کھاں اور کس روپ میں بچیں گی اور پارلیمنٹ کے بھیتر میں سوچئے کہ ہفتے بھر پہلے دس دن پہلے کی بات ہے ہم نے دیکھا گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا اس نوٹیفکیشن میں ذکر کیا کیا گیا تھا یہ چار ستمبر کا سرکار کا اپنا نوٹیفکیشن ہے جیسے آپ کلپنا کر پائیں گے سرکار کا کھا جانا بھی کھالی ہے سرکار کرائیسیس کو بھی سمجھ رہی ہے لیکن کرائیسیس سے لڑا کیسے ایسی فیرستوں کا ذکر بھی کرنے کی جورت نہیں ہے میرے کی سیکیٹری ہے اس میں سی ایو ہے نیتی آیو کے اس میں سمی پینانشیل اڈوائزر سب کو بھیج اس میں لکھا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے بہت کرائیسیس کا وقت ہے کتاب بکلیٹ چھاپنا بند کیجئے جو ویدیشی کاغج پر چھپتا تھا ہم اس کا پیسہ وہن کرنے کی ستتی میں نہیں مچ چھاپ جو بھی سیلیبریشن ہوتا تھا کہ ایک سال اس کا ہو گیا دو سال اس کا ہو گیا اس منسٹری میں سیلیبریشن کوئی نہیں چلے گا کوئی بھی جو بیج جو دیا جاتا تھا تھا یا ممنٹو دیا جاتا تھا گفت کے طور پر کچھ نہیں دیجئے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کنسلٹنگ طور پر بھی کسی کی نکتی مت کیجئے اور کسی بھی دیپارٹمنٹ میں کوئی بھی نکتی مت کیجئے یعنی بیروجگاری میں دیش مڑ رہا ہے اور یہاں پر استطی یہ ہے جس کا ذکرم بار بار آپ سے کر رہے استطی ایسی آ جائے گی کی ویتن دینا اور پینشن دینا مشکل ہو جائے گا اس لیے بھی مشکل آسان ہو جائے گی کیونکہ آپ اس دور میں کوئی کام ہی نہیں لیں گے ہماری بیروکریسی اس دیش میں کیا کام کر رہی ہے اس نے کون سا کام کیا ہے جبکہ اس دیش کا سچ یہ کہ ہماری جو مینیفیکچرنگ سیکٹر تھا وہ مائنس ٹین میں پہنچ گیا ہے اتھ پادن ہو نہیں پا رہا ہے سرویس سیکٹر نیچے چلا گیا ہے اگریکلچر پر سب چیز اپنے بوجھ لات دیا ہے جو کی اپنے طور پر جس کی وکاس در 3.7 پرسن ڈس کوارٹر میں ہے لیکن اوورال 2014 سے جب آپ ٹٹول نا شروع کریں گے تو وکاس در 1.4 پرسن رہی ہے اگریکلچر کی یہ کیسی ڈیموکریسی کے بھیتر میں کون سا نوٹھا سچ ہے لوگ تنتر کا اور آخری بات اگر اس دیش کی سانسد ہی ڈر پوک مطاقنا شروع کیجئے گا کہ یہ کونگریس کا ہے یہ لیفٹ کا ہے یہ بیجی پی کا ہے سبھی ایک سریخے لگیں گے آپ کو کیونکہ سب مل کے اس دیش کے پرتید کو کرنے کے باوجود بھی اگر ان کی زبان پر شب نہیں آ رہا ہے کہ سمویدھان دوارہ ملے گئے حق اس سے بری استفی کچھ ہو نہیں سکتی ہے جو فیلحال موجود ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ